ہاو ٹو بیکم اے لیڈر لیڈر کیسے بننے سب سے پہلے موسٹ لیڈرز آر ٹرینڈ نوٹ بون ادھکتر لیڈرز جو ہیں انہیں ٹرین کیا گیا ہے یا تو انہیں کسی نے ٹرین کیا یا انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ٹرین کیا کچھ بھی لیٹری کچھ بھی کر سکتے ہیں سو زیادہ تر لیڈرز جو اس دنیا میں ہوئے ہیں اچیورس ہوئے ہیں انہیں یا تو کسی نے یا انہوں نے خود نے اپنے آپ کو ٹرین کیا لیڈر کیسے بنتے ہیں سب سے پہلی چیز میں بار بار یہ بات کہتا ہوں آج پھر بتاتا ہوں دو طریقی کمیونیکیشن یعنی باتچیت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن جو ہم مو سے بولتے ہیں ایک ہوتی ہے نون وربل کمیونیکیشن یعنی جو ہم مو سے نہیں بولتے لیکن ہمارا ہلیا ہمارے ہاؤ ہمارے بھاو ہمارا گٹ اپ ہمارے بارے میں کچھ کہتا ہے اس سے پہلے کوئی بھی انسان اپنا مو کولے اس کے بارے میں اس کے کپڑے کو دیکھ کے اس کے ہلیے کو دیکھ کر کے ہم آئیڈیا لگاتے ہیں یہ ایک بیسک ہیومن سائیکلوجی ہے سب سے پہلے لیڈر اگر آپ نے بننا ہے کامیاب بننا ہے تو کامیاب آدمی کی طرح ڈریس اپ ہونا سیکھئے اس کے پر مجھے ایک سچی سٹوری سناوں گا میں آپ کو کوئی ریل سٹوری ہے ڈک فشر ایک وقتی تھے جو کی ایک ریڈیو سٹیشن میں امریکہ میں ریڈیو جوکی سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا اور اس سے پہلے جب ان کے پاس نوکری نہیں تھی وہ انٹرویو کے لیے گئے ایک انٹرویو ان کا گیارہ بجے تھا دوسرا انٹرویو چار بجے تھا تو ایک انٹرویو انہوں نے گیارہ بجے جب دے دیا تقریباً ایک بجے وہ ختم ہو گیا ساڑھے بارا ایک بجے جو اگلا انٹرویو چار بجے تھا ان کے پاس اس سمائے ایک ہی سوٹ تھا فارمل سوٹ ایک ہی تھا اور بزنس سرکل میں اور کسی بھی اچھی پوزیشن میں اور خاص کر اس سمائے اب تو یہاں بھی بزنس سوٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے جب ان کا ساڑھے بارا بجے انٹرویو ختم ہو گیا یہ ایکسپریس لانڈری میں گئے ایکسپریس لانڈری چار گھنٹے میں سوٹ ڈرائ کلین کر کے چار سے بھی کم گھنٹے میں دو گھنٹے میں رادر سوٹ ڈرائ کلین کر کے دے دیتی ہے ہاتھ کے ہاتھ سو انہوں نے اپنا سوٹ ڈرائ کلین کے لیے دیا اور یہ دو گھنٹے دیوار سے کچھے بنیان میں ایسے کھڑے رہے دوارہ سے سوٹ ڈرائ کلین ہو کر کے آیا اور یہ جو ان کا سیکنڈ راؤنڈ آف انٹرویو تھا جب وہ اس میں گئے تو جو شخص ان کا انٹرویو لینے کے لیے جو بورڈ بیٹھا ہوا تھا وہاں ان کا سیلیکشن ہو گیا اور بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کو اس شخص میں کیا سب سے اچھی بات لگی انہوں نے بولا جیسے ہی انٹر ہوئے جو ان کا ڈریسنس تھا جو ان کا گیٹ اپ تھا وہ بہت ہی زیادہ ریمارکیبل تھا اسی لئے انگریزی میں کہاوت بنی ہے کہ پہلے امپریشن is the last impression یعنی کی پہلے امپریشن بہت ہی مہتپون ہوتا ہے آگے چل کر کے یہ وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ تک پہنچے اور بہت کامیاب رہے آپ کو بھی اگر سفل ہونا ہے آپ کو سوچئے آپ کیسے آدمی کے ساتھ جوئن کرنا چاہیں گے آپ کیسے آدمی چاہیں گے آپ کا لیڈر ہو آپ کا ٹیم لیڈر ہو جو سسٹم یونی فارم میں رہے ویل منٹینڈ ہو یا پھر ایسا ویکتی جو پینٹ کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی شرٹ یہاں سے نکلی ہوئی بال بکھرے ہوئے ایسے آدمی کے ساتھ کیا آپ جوائن کرنا چاہیں گے جب جواب آپ کو معلوم ہے اب اپنے آپ کو دیکھئے کیا آپ کی ڈریس جو ہے سکسس کے انوروپ ہے سسٹم یونی فارم پروپر سسٹم یونی فارم اور میں سجسٹ کروں گا ایک رنکل فری کپڑا آتا ہے جیسے ہم لوگ اتنی ٹرابلنگ ہوتی ہے